بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر راجر مہدی حسن سینئر کسٹر ڈکارہ علیجیسٹ پیج اس نے گروہ ہسپیٹر آلپنٹی اور ہمارا جو چینل ہے وہ ہارٹ بیٹس کے حوالے سے ہم اس کو اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ سب سے ایک تو ریکویسٹ ہوگی اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور تمام گروہ سپے شیئر کریں تاکہ سب تک پریونشن آف ہارڈیسز کی اوپر جتنی بھی ہمارے ویڈیوز ہیں اب سب تک ٹائم لی پہنچ سکے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آئل اینڈ گھی کی بارے میں ہیں سب ہم سے پوچھتے ہیں کہ دار سب کون سا آئل یوز کریں کون سا گھی یوز کریں کون سا چیز کھانے میں یوز کریں تو میرا سب سے روپیسٹ ہوگی کہ جو سب سے بڑا رس فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہی ہارٹ ایک ہو رہے ہوتے ہو ہیں ہائی کلسٹرول لیول اور ہائی ٹرائی کلسٹرول لیول یہ چیزیں وہ جو بیس سال کی عمر سے ہماری باڈی کے اندر ڈیپوزیشن اس کی شروع ہو جاتی ہے اور یہ اس کے اندر ایک اٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے جو دل والے شریعانے ہیں اس کے اندر ڈیپوزٹ ہو کے جس کو ہم ایتھیلو سکلیروسس پروسس کہتے ہیں یا جو پلیک بن جاتا ہے وہ ہماری جو دل کی شریعانوں کو تنگ کر دیتا ہے وہ بیس سال کے عمر سے ہی شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تب ہی آپ دیکھیں کہ جو زیادہ ہار ٹیک ہے وہ بیس اور اس کے اندر کوئی پندرہ بیس اور ایڈ کر دے تو تیس پینتیس کے عمر میں دیکھیں آپ میکسیمم ہار ٹیک ہو رہے ہوتے ہیں اور ینگ ایجز میں یہی مین وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو کھانے پینے کے آتے ہیں وہ بہت گندی ہیں یہ گندے کی اور گندے آئل ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان سب میں ٹرائیکل سرائیڈ ہوتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں جو ہماری مارکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آئل کے ڈبوں کی اوپر ٹی وی کی اوپر بڑی خوبصورت سی ایڈ آ جائے گی مختلف جو ویل نون فگرز ہیں وہ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ نو کولیسٹرول اصل میں وہ ہمیں بے حقوب بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بسکری ٹرائیکل سرائیڈ ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کی ایک قسم ہے تو میری اب سب سے گزارش ہوگی ریکویسٹ ہوگی ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ کھانا جو ہم لوگ بنائیں وہ ویڈاؤٹ آئل ویڈاؤٹ تھی بنائیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو آئل چاہے وہ سن فلاور آئل ہے چاہے کورن آئل ہے چاہے وہ آلیو آئل ہے چاہے وہ ڈالڈا آئل ہے یا ایون کوئی بھی آئل ہے سرسوں کا تیر بھی ہے ان سب میں ٹرائیکل سرائیڈ موجود ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہامفل ہے ہمارے لئے ہار ٹیک کا باعث بنتا ہے تو مقدارہ اس آئل سے چھٹکارہ حاصل کریں ہم لوگ کیونکہ اس کے بے تہاشا عادی ہو چکے ہوتے ہیں ہماری جو سینئرز ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی پیرنٹس ہیں ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ گھر کے اندر گھی کا استعمال اور آئل کا استعمال بے تہاشا ہوتا ہے کیونکہ ہماری خواتین کو عادت ہے کہ وہ کھانا جب بھی بناتی ہے تو وہ اس کے اندر بھونتی ہیں آئل کے اندر کھانا بھون کے تو میں سمجھ لاؤں کہ اگر بھون نہیں ہے تو وہ پانی کے اندر بھی آپ بھون سکتے ہیں اور اس کے اندر سٹیپ پہ سٹیپ پانی ایڈ کرتے رہے اور جو چاہے کوئی بھی چیز آپ نے کھانی ہے چاہے آپ نے گھوشت کھانا ہے مرگی کا گھوشت کھانا ہے مشلی ہے چاہے دال ہے چاہے کوئی سبزی ہے کوئی بھی سبزی ہے تو اس کو آپ پانی کے اندر گلائیں اصل چیز ہوتی ہے کھانا گلب ہونے چاہیے اور کھانے کا ذائقہ اچھونا چاہیے اور کھانے کو جو ذائقہ ہے وہ صرف صرف مسالوں سے آتا ہے نہ کہ آئل سے آتا ہے مسالے آپ دنیا جان کے جو برسی ڈالیں اس میں میرچیں ڈالیں دنیا ڈالیں اس میں آدھی ڈالیں کورما مسالہ ڈالیں اس کو ٹیسٹی بنائیں لیکن پانی کے لئے نو آئل اٹ آل میری سب سے ہمبر ریپسٹ ہوگی کیونکہ یہ ہمارے جو جتے بھی میکسیمم ہارڈ ڈیکس ہو رہے ہیں وہ صرف صرف جو سنگل جو وجہ ہے وہ صرف صرف یہ آئل ہے میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ آئل بے تہاشا جس جگہ چلے جائیں چاہے وہ بیکری کے دکھان پر چلے جائیں چاہے وہ مٹھائی والے دکھان پر چلے جائیں ان کے اندر جو مٹھائی اور جو آئل اور گی وہ یوز ہوتے ہیں جس کے اندر انہوں نے پروفٹ کا منہ ہوتا ہے ایون رمضان کے اندر ہم مسلمان بے تہاشا پکوڑے اور سموسے کی شکین ہوتے ہیں اور دیکھیں آپ جس کے اندر جس کڑائی میں یہ لوگ تل رہے ہوتے ہیں پکوڑے اور سموسے اور پورا میں نے سمجھتا ہوں ایک ماہ دیکھ لیں جو ڈے ون سے آئل یا گی یوز کرتے ہیں اس کو کبھی بھی چینج نہیں کرتے اس کڑائی کو کبھی صاف نہیں کرتے اور وہ ہی ری سائیکل ہو رہا تھا اس میں تھوڑا بہت اور ایڈ کر لیا کالا سیاہ وہ تیل ہوتا ہے جس کے اندر یہ تل کیا ہمیں بڑے مزدار قسم کے پکوڑے اور کھلا رہے ہوتے ہیں گرم گرم آپ جو کھاتے ہمیں واقعی پتہ نہیں چلتا ہٹلوں میں آپ چلے جائیں یہ جو کڑائیاں اور یہ شنواری اور یہ بلد ان کے اندر یقین کریں یہ جو چربی کے اندر بنائے ہوتے ہیں کھانے انہوں نے اور یہ گندے ترین گی بھی وہ ہوتے ہیں جو کلوں کے حساب سے پیکٹوں میں ملتے ہیں جو یقین کریں کہ جو مرگی کی آنتریوں اور اجلیوں اور اس طرح کے پوٹوں سے بنا یہ لوگ گھروں کے اندر گھی بنا رہے ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں بزار آپ کسی مارکٹ میں چلے جائیں آپ کو گرم گرم چپس نظر آئیں گے وہ آپ دل کرتا ہے کھانے کو بچے لے رہے ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا گھی دیکھیں آپ کو یقین کریں دیکھ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کالا سیا جو یہ گھی ہے اس سے کتنے ایک وہ ری سائیکلنگ کی وجہ سے نہ صرف آپ کو یہ ہارٹ کی بیماریاں بلکہ جو کینسر بھی ہو رہے ہیں وہ بھی اسی ری سائیکلنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو میری آپ سب پہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ کھانا جو بھی کھائیں آئیل ہیوز کریں آج سے عادت بنا لیں کہ کوئی آئیل ہیوز نہیں کرنا پانی کے اندر بنا کرنا اور مین جو کھانوں کا جو سائیکہ ہے وہ صرف صرف مسالوں سے آتا ہے نہ آئیل سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور جہاں جا رہے گے خوش اور خوش رہے گے شکریہ